مرحیم السلام علیکم شہر اقتدار سے کلفارم چودری آپ کی خدمت میں حاضر ہے میں موجود ہوں اس وقت اڈیالا جیل کے باہر جہاں پر آج القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت تھی اور آج عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن تھا پاکستاندری کے انصاف کے سینئر آنما علی محمد خان یہاں پر پہنچے ہیں ابھی وہ میڈیا سے گفتگو کرنے لگے ہیں آئیے ان کا بیگام آپ تک پہنچاتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں آپ سے پھر مخاطب ہیں آج سارا دن انتظار ہوا اور بڑی مشکل سے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ عمران خان صاحب کی صحیح ٹھیک ہے کیونکہ حوصلے بلند ہیں لیکن یہ جو ہو رہا ہے ملک کے ساتھ جس طریقے سے قوم کے لیڈر کو اندر رکھا گیا ہے اس وجہ سے نہیں کہ عمران خان صاحب اندر ہیں بلکہ اس سے زیادہ اس وجہ سے کہ اس قوم کا ایک سال ضائع کیا گیا ہے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھے اور دو سال سے زیادہ ہو گئے کہ جناب عمران خان صاحب طریق انصاف ہم سب لوگ حکومت سے باہر ہیں جن کو بڑا شوق تھا عمران خان صاحب کے خلاف رجیم چینج کرنے کا جن کو بڑا شوق تھا عمران خان صاحب کو حکومت سے باہر نکالنے کا آپ نے اپنا شوق پورا کر لیا اب آرام ہے قوم تباہ برباد ہو گئے اب آرام ہے میں گئی آسمان سے بات کر رہی اب آرام ہے لائن آرڈر کی سیچویشن دیکھ لے جب عمران خان وزیراعظم تھا اسلام آباد سے لے کے پشاور اور پشاور سے لے کے قابل تک امن تھا اور ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے تھے ایران سے افغانستان سے بلوچستان کے درینہ مسائل حل ہو رہے تھے بلوچستان کے قوم پرست رہنواء عمران خان صاحب کے ساتھ مضبوط کھڑے تھے شازین بکتی صاحب جن کے خاندان نے بڑی تکلیف اٹھائی عمران خان صاحب کے ساتھ رہے بلوچستان کو ساتھ لے کے چلے ٹرائبل بیلٹ کو ساتھ لے کے چلے کشمیر کے سفیر بنے گلگت بلتستان خیبر پختون خواب پنجاب اور سندھ اور کراچی صد کے ترجمانی عمران خان صاحب نے کی لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا انعام کیا ملا جب جب پاکستان کا کوئی وزیراعظم پاکستان کی سورنٹی بسٹان لے گئے کیا اس کے ساتھ یہ ہوگا کیا کوئی لیاقت علی خان بنے گا کوئی بے نظیر بٹو کی طرح خدا نخواستہ مزید شہید ہوں گے کیا اور کیا گولیاں کھا گے عمران خان صاحب کی طرح جیر میں جائیں گے کیا پاکستان کی سرامتی پاکستان کی سورنٹی اسلام حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سٹین لینے کا انعام پاکستان کے وزیراعظم کو یہ ملے گا افسوس ہوتا ہے عمران خان صاحب تو وہ آدمی تھا اور ہے جس نے اللہ کے کرم سے وہ قوم جو سن 71 کے بعد حوصلہ ہار بیٹھی تھی وہ قوم جو مایوس ہی کا شکار تھی اس میں جید کا حوصلہ پیدا کیا وہ بھی ایک زمانہ تھا کہ پاکستان انگلینڈ اور ہندوستان جیسے ٹیموں کے خلاف جب کھیلتے تھے ڈروہ ہو کے خوش ہوتے تھے عمران خان نے جید کا حوصلہ دیا اور بتا دیا سن 92 میں دنیا کو ثابت کر کے دکھا دیا کہ پاکستانی ایک زندہ قوم ہے اور پاکستان کا جنڈا پوری دنیا میں لے رہا اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نام کمانے کے بعد اپنی ذات کے چکر میں ہوتے ہیں اس آدمی نے کرکٹ پہ بس نہیں کی پھر فلمتوپی میں آیا اور اپنے گوشت اپنے بدن کا گوشت ایک طرح سے کٹ کے اپنا خون میں چھوڑ کے اس نے اس قوم کو شوقت خانم دیا اور یہ کہا کہ میری ماں تو مر گئی کینسر پہ لیکن پاکستانیوں کی ماں کو مرنے نہیں دوں گا وہ بھی مثال قائم کی اور پھر جب دیکھا کہ پاکستان کی سیاست میں بینظیر بٹو اور نواز شریف کی میوزیکل چیر ہے کبھی میری باری کبھی تمہاری باری اور جب اقتدار کی لڑائی دیکھی پاکستان کی تباہی دیکھی میرٹ کی خلاف ورزی دیکھی کرپشن اقربہ پروری دیکھی تو پھر ان موجوانوں کو جن کا آج ووٹ ہے وہ جب چھوٹے سے بچے تھے ان کو ساتھ لے کے ایک کمپین چلائی پورے ملک میں پاکستان کو اٹھانے کی پاکستان کو مضبوط کرنے کی ایک کمپین چلائی لوگ کہتے ہیں اس کا سہارا تھا اس نے سپورٹ کیا اس نے سپورٹ کیا جس کے ساتھ قوم نہیں ہوتی اس گگو گورے میں جتنی بھی ہواں بھر لو وہ نہیں اورتا وہ نہیں چلتا قوم پیچھے کھڑی تھی اس لیے اللہ تعالی نے ہمیں عزت دی اور پاکستان نے دیکھا دنیا نے دیکھا کہ اقوام عالم میں کیسے اپنے قوم کی لیڈرشپ کی جاتی ہے آج افسوس کی بات ہے پاکستان ان مشکلات میں ہے بلوچستان کی صورتحال آپ دیکھ لیں ادھر جو حالات ہیں ٹرابل بلڈ میں جو حالات ہیں پاکستان کے امن و امان کے مسائل کل آپ نے پورے ملک میں تاجر برادری کا اتجار دیکھا ایک طرف یہ چل رہا ہے اور دوسری طرف امران خان صاحب کو جیل میں کیسے رکھا جائے ان کو جیل میں کیسے تنگ کیا جائے ان کے وہ قلعہ کو کیسے نہ ملنے دیا جائے اور تحریک انصاف کے ورکرز پہ زندگی کیسے تنگ کی جائے یہ سوچے ہیں خدارہ ہوش کے نہ کھلنے خدارہ ہوش کے نہ کھلنے یہ نقصان امران خان صاحب کا کم اور پاکستان کا زیادہ ہے پاکستان کو چلانا ہے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو اس اڈیالیا جیل کے زندان سے نکال کر عوام کے بیچ میں آنے دو عوام اپنا فیصلہ کر چکے ہیں ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے امران خان صاحب کو باہر لائے جائے ہمارے اسیران شاہ محمود خورشی دو بار کا وزیر خارجہ اس نے بھی ایک گناہ کیا تھا نا اس نے ریمنڈ ڈیویس کے معاملے پر کمپرمائز نہیں کیا تھا تو کیا پاکستان کی سوروینٹی بجوج اور شخص کمپرمائز نہیں کرے گا اس کو کیا سزا ملے گی میرا خیال ہے وقت آگیا ہے کہ جو قوم کے لئے کھڑے ہوتے ہیں قوم تو ان کو اپنے سر پر سجاتی ہے لیکن کچھ لوگ ٹرائنگ رومے میں بیٹھ کے قبولیت کی بات کرتے ہیں دیکھئے ہم نے یہ ضرب المثل سنی آخری بات کیونکہ بہت سے لوگ بات کرنا چاہتے ہیں آخری بات اور اس پہ ہور کیجئے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کو سنا رہا ہوں کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو آٹھ فروری کو قوم نے ایک نقارہ بجایا جو اللہ کی طرف سے قوم کے دلوں میں ایک بات آئی دو تہائی نے عمران خان طریق انصاف کو پاس کیا سپورٹ کیا آپ نے نہیں مانا آپ نے قوم کی بات نہیں مانی قوم کے دلوں میں یہ بات کہاں سے آئی کیوں دو تہائی عمران خان کے ساتھ کرے ہوئے نہیں مانی نتیجہ دیکھ لیں مہنگائی دیکھ لیں پٹرول ڈیزل گیس کی قیمتیں دیکھ لیں امن و امان دیکھ لیں خرجہ پالیسی دیکھ لیں اداروں اور عوام کے بیچ میں فاصلے دیکھ لیں ایک شخص باہر آئے گا وہ جب ایک بات کرے گا آپ یہ دیکھئے گا یہ فاصلے ختم ہو جائیں گے واپس شیر و شکر ہو جائیں گے ملک کا اس وقت قوم اور اداروں کے بیچ میں ایک مضبوط تعلق کی ضرورت ہے اور یہ سارے کام تب ہوں گے جب ملک کا قوم کا امت مسلمہ کا لیڈر باہر آئے گا اور ہم جو سروگ جو صرف ایک بات پہ عمران خان کے ساتھ تھے یہ سبزلالی پرچم کسی روزگار کے لیے نہیں کسی پیداگیر کے لیے نہیں کسی عہدے کے لیے نہیں عہدے پیارے ہوتے یہ بات پہلے کبھی نہیں کی آج کر رہا ہوں عہدے پیارے ہوتے اسی اڈیالہ جیل میں وزارتوں تک تو مجھے آفر ہوئی لیکن تھکرایا اور کھڑا رہا اللہ کے حکم سے کیونکہ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ لوگ کہیں گے کہ نو اپریل کی رات کھڑا لی محمد تم بھی ڈر گئے تم بھی بگ گئے تم بھی بھاگ گئے انشاءاللہ نہ بھاگنے والے ہیں نہ ڈرنے والے ہیں اور نہ عمران خان کو چھونے والے ہیں جب تک عمران خان بار نہیں آئے گا یہ اپنے دل میں یہ بات پکی کر کے رکھ لو پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے اپریل کی رات کھڑا لی محمد تم بھی ڈر گئے تم بھی بگ گئے تم بھی بھاگ گئے انشاءاللہ نہ بھاگنے والے ہیں نہ ڈرنے والے ہیں اور نہ عمران خان کو چھونے والے ہیں جب تک عمران خان بار نہیں آئے گا یہ اپنے دل میں یہ بات پکی کر کے رکھ لو پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے آپ سب کا بہت شکریہ